بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جانور جب زبا کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھے ہوں گے آپ حضرات جگر مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی سے تھنڈا ہو جائے جانور کو جنہوں نے زبا کر دیئے اب اس کے بعد کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے جانور جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا کسی بھی موقع پہ ہو اس کا یہی حکم ہے ہر وقت یہی حکم ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ امداد الاحکام میں موجود ہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا قربانی کا جانور ہو یا کسی بھی موقع پہ جانور ہو اگر آپ زبا کرتے ہیں چاہے وہ گائے ہو بھینس ہو بکری ہو بیل ہو جو بھی ہو اب اگر زبا کرنے کے بعد جو چانر رگے ہیں وہ کٹ جائیں اب ان کے بعد کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے اس کا چمڑا چھلنا پڑتا ہو اس کو کچھ اور کاٹنا پڑتا ہو اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نخ سے منع فڑمایا نخن یہ کہتے ہیں کیا حرام مغز تک کاٹنا گردن کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے اتنا کاٹ رہا ہے کہ یہاں پیچھے گردن کے پاس جو ہے ایک رگ ہے اس کو حرام مغز کہتے ہیں اور وہ سفید جو ہے رگ ہے بلکل مغز لے کر دم تک جو ہے وہ رگ جاتی ہے اس کا وہاں تک کاٹنا منع ہے کیوں اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو حضرات جانور کو زیبہ کرنے کے بعد قربانئی کا جانور ہو یا کسی بھی موقع پہ جانور کو زیبہ کرنے کے بعد جلدی تھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جگر مارتے ہیں جگر کہتے ہیں کہ ذرا سے اس کے گردن کے پاس جو ہے گلے کے پاس گردن نہیں ہے گلے کے پاس جو ہے چمڑا چھیلتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے گلے میں چھوری گھوپتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کھون بہت جلدی سے بڑا بڑا کے نکلتا ہے اتنا سارا بہت سارا خون نکلتا ہے اس سے جانور جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گوست حلال ہے گوست حرام نہیں ہوگا اس کا گوست کھانا جائز ہے لیکن یہ کام ناجائز ہے یاد رکھے گا ایسا کرنا مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ایسا کرنا آپ کا صرف آپ کے لئے اتنا حکم ہے جانور کو زبا کریں چھوڑ دیں جب تک جانور اچھی طرح سے تھنڈا نہیں ہو جائے دس پندرہ منٹ چھوڑ دیں پھر اس کے بعد جا کر جانور کو کچھ کاٹیں چمڑی چھیلیں یا گردن الگ کریں سر الگ کریں یا جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے بعد کر سکتے ہیں جانور تھنڈا ہونے سے پہلے آپ اس کا چمڑا نہیں چھیل سکتے اس کے جو ہے گلے پہ چھوڑی گھوپ نہیں سکتے جگر نہیں مار سکتے یہ سب آپ کے لئے ناجائز ہوگا جو حضرات کیونکہ یہ غلطی ہو رہی ہے قصائی حضرات یہ چاہتے ہیں میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں جو صحیح بات ہے وہ بتا رہا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم قربانی کے موقع ہے بیس بیس جانور خلاص کر دیں اب کیا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں فوراں جگر مار دیتے ہیں تھوڑی دیر میں سب کچھ نمٹا دیتے ہیں یاد رکھیں ایسا مت کریے اگر ایسا آپ کے وہاں ہو رہا ہے تو روکیے کیوں آپ پیسہ دے کے کام کروا رہے ہیں پھر ہی میں نہیں ناجائز کام کیوں کروائیں گے آپ کسی سے اگر آپ کے وہاں قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں قصائی کو بتائیں کہ نہیں زبا کرنے کے بعد صرف زبا کریں اور چھوڑ دیں کچھ نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد جب جانور تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو بھی چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کر رہے ہیں کہ فوراں زبا کرنے کے بعد تھنڈا ہونے سے پہلے یہ غلط کام سب کر رہے ہیں یہ غلط ہے ایسا مت کریں ایسا کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں